اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگلہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں اس کا عقل نہیں ہے لہٰذا ہم اس رمضان کو اپنا نصیب سمجھیں اس رمضان کو اپنا اللہ کے طرف سے انعام سمجھیں اس رمضان کو اللہ کا خاص قدل سمجھیں یہ مہینہ بخشش کروانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ توبہ کروانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ سے باننے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ کے سامنے کردارے کا مہینہ ہے ہم اللہ کے سامنے کرم گڑھائیں اللہ کے سامنے روئیں اور اپنی گناہوں کی معافی ٹھائیں اور سچے جن سے ٹھائیں اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آج تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں آج تک جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی مغلہ نہیں جائے گی اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقُمَئِنُّ الْقُلُوبِ حیرت سوالاتی الحمد للہ الحمد للہ نحب و نستعنه و نستغفره و نبین به و نتبکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاد اعمالنا من یقبی اللہ فلا مزلنا ومن یقبی اللہ فلا هادينا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريتنا ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوت باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضانا الذي قنزل فيه القرآن اذن للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شئل منكم الشهر فليسر وما كان بريضا أو على سفر فعندت من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتقبلوا العبتة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہم مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وعلا آله واصحابه وازواجه وزرعیاته وآل بیته اجمعین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّعَا جَمِينَ محترم عزراء مزرگو اور دوستو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے اب رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے میں نے قرآن کریم کی کئی آیتیں دیاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشکل ہیں پھر فرمایا تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھیں اور جو بیمام ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں پانے میں رکھیں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پونی کرلو اور فرمایا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بن جاؤں یہ قرآن کہیم نے کہا ہے روزان اور مبارک کا مہینہ پاکیزہ بابرکت رہبتوں کا مہینہ مغفرت کا مہینہ جہندم سے چھٹکارے کا مہینہ یہ سب ہم جانتے ہیں اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں لیکن ایک دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو شادی میں جانے سے پہلے شادی میں جانے کی تیاری کرتا ہے کوئی اور تقریب ہوتی ہے تو تقریب کی تیاری مہینوں پہلے سے کی جاتی ہے اسی طرح سے رمازوان مبارک وہ مبارک اور متقرورت مہینہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی تیاری دو مہینے پہلے سے کیا لکھ دیتے ہیں رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی رمضان کی تیاری فرما دے رجب کا رہیمہ اور شاہبان کا مہینہ رمضان کی تیاریوں پہ گزار دیتے ہیں اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ پھر مثال گزار دا اب تیاری سنگوران ہمارے یہاں کیا ہے تیاری سنگوران ہمارے یہاں جو ہے کپڑے ہیں کھانے بینے کے چیزیں ہیں آرام کا انتظام ہے نہیں یہ تیاری نہیں ہے رمضان مبارک کی تیاری تو الگ ہے رمضان مبارک کی تیاری کیا ہے رمضان مبارک سے پہرے رمضان کے روزے رکھنے کے آدھنے ڈال لی جائیں بہت سارے احباب ایسے ہیں الحمدللہ آج بھی جو ہفتے میں دو روزے رکھتے ہیں بہت سارے احباب ملیں گے آپ کو پیر کا روزہ رکھتے ہیں جو مینار کا روزہ رکھتے ہیں اللہ نے جن کو حمد دی ہے تعاق دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو اس کو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہیتنا آسان ہو جاتا ہے جب حمدللہ آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور جن کو روزہ کے عادت نہیں ہوتی ان حمدللہ نے بھی پانی پیتے ہوئے احباب نے چاہے وہ بھول سے ہی پیئے اب دو چار حمدلہ تک بہت سارے احباب ایسے میرے گئے جو پانی پی رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھول سے ہم نے پانی پی نہیں آئے یہ کیسی بھول ہے اگر پہلے سے عادت ہوگی تو بھول لگنے کا سوال ہی نہیں ہے رمضان میں ہاں جب ہم رمضان میں تیس روزے رکھ لیتے ہیں اور رین کے بعد ان گزر جاتی ہے اور روزے سے نہیں رہتے تو ہمیں پانی کا خیال نہیں آتا اور کھانے کا خیال نہیں آتا کھئی دن ایسے گزر لگنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں روزوں کی عادت ہو چکی ہوتی ہے عادت ہونے کی وجہ سے رمضان کے بعد بھی ہمیں پیاس نہیں لگتی رمضان کے بعد بھی ہمیں کھانے کو دل نہیں چاہتا اور رمضان میں بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر کسی کا نام لینا نہیں ہے کہ رمضان میں بھی بڑے بڑے توشے لے کر بھرے بازار میں چلتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو ایک صاحب ملے ہمارے کہنے کے بڑا توشہ ٹی فن لے کر گیارہ یا بارہ ورے جا رہے تھے وزت تھا ہاتھ میں شراب کیا خیلیت معلوم کی اور معلوم کرنے کے بعد میں نے کہا خیلیت تو ہے کوئی بیمار تو نہیں ہے میں سبجھا شاید کوئی بیمار ہوئے کہیں ہسپٹل جا رہے ہونے میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہ دکان کو جا رہا ہو دکان کو جا رہے ہیں اچھا کس کی حال میں کیا ہے کہیں کہ بچے کا ناشتہ ہے بچے کیوں کچیس سال ناشتہ لے کر جا رہے ہیں کوئی بینت کا کام نہیں ہے دکان کا کام ہے چھاؤں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اگر بروزر داروں کو آپ کو دیکھنا ہے تو مکہ کی اور مدینے کے سرزمین پر دیکھئے 45 48 فکری میں وہ لوگ مزدوری کا کام دس دس مانے پر چھوٹر کرتے ہیں اور روزہ نہیں چھوڑتے ہیں ان کی ترامی نہیں چھوٹی مزدوری کرتے ہیں چھاڑو درانے کا کام کرتے ہیں اور دوسرے محنت کے کام کرتے ہیں روزر دار کا روزہ نہیں چھوٹا کیسی بھی کرنی ہو لیکن ان کو اس کی اہمیت کا پتا ہے اس لئے روزہ نہیں چھوٹے ہیں اور روزہ نہ مکتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی ورکت سے یہ دنیا آئے ہیں امامِ ربانی حضرتِ مجددِ الْقِسَانِ رحمت اللہ علیہ اپنے ممتوب کے پر باتیں جیسے سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے سمیری نمودان ہونا شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے فرمایا حتیٰ کہ پورا سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے روشنی ایسی ہوتی ہے جیسے سورج نکلنے ہوتی ہے جو لوگ فجر میں اس نے دیکھئے کتنی اچھی ایک روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد سورج نکلتا نہیں ہے لیکن بہترین روشنی ہو جاتی ہے اور روشنی کی جہتر درمی نہیں ہوتی ہے روشنی مکمل ہوتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک کی برکات شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہے شعبان المعظم کی پہلی رات سے یہ روشنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ روشنی شروع ہو کر آخری رات میں یہ بلکل سورج کی دا اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اور اس کی برکات بلکل پھیل کر ساری دنیا پر سایا کر لیتی ہے اور فرمایا یہ سورج اپنے روحِ تعبہ کے ساتھ جلوا کر ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے ایمان والوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں فرمایا اسی لیے شعبان کے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزے رکھا کر دیتے ہیں شعبان کے مہینہ میں اللہ کے نبی اسی لیے کسرت سے روزے رکھا کر دیتے ہیں یعنی کئی کئی دن تک روزے رکھا کر دیتے ہیں اور اسی لیے سو مسال کا نام جو ہے اللہ کے نبی نے اس ماہ کو دیا تھا شعبان کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں پھرپور رمضان کی تیاری کر لی دی چاہیے اور رمضان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے اللہ کے نبی رمضان کے استقبال فرمایا ہوتے تھے ہمارے گھر کوئی میمار آتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں گھر سے باہر نکل کر اس کو خوشحاندید کہتے ہیں اسے دھر میں لائے عذب سے بکھاتے ہیں اور جب ہو جاتا ہے تو اسے عذب کے ساتھ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر آتے ہیں اسی طرح سے رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ یہ مہینہ چل رہا ہے جس کو ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں پوری ہمیں تیاری کرنی چاہیے شعبان کے مہینے میں ہر مسلمان کے پورے سال کے عامال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں ابھی جو رات نہیں ہے شب برات شب برات کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں سنی بچوں کی باتیں سنی حلمان کی باتیں سنی کہ شب برات کے لیے کیا ہوتا جب شعبان کا مہینہ اچھا گزر جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ جب شعبان کے مہینے میں ہم پہنم کریں گے اور شعبان کے مہینے میں ہم تیاری کریں گے تو اللہ تعالی رمضان المبالد کے مہینے کو اچھی طرح گزاریں گے اس کے لیے ضروری لیے کہ شعبان کا مہینہ اچھا ہو اور فرمایا کہ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ رجب کا مہینہ تیاری کا مہینہ اور جب رمضان پہترین گزرے گا جس طرح سے رمضان کو گزارنا چاہیے تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بہتری مزان دیں اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام عالم اسلام کو رمضان و بارک کی مرکور تیاری کی رمضان کی مستقل استقبال کی اور اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آج زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں آتے پہلے کیا ہوتا تھا رمضان سے رمضان کے لیے لوگ دن کنا کرتے تھے کہ رمضان کب آئے گا رمضان کے لیے دن گزرتے اور بڑی مشکل سے رمضان آتے ہوکر رمضان کے جانے کے دن کنایا جاتے تھے کہ اب جو ہے اتنے دن واقع ہیں اتنے دن کے بعد عید ہوگی لیکن اس وقت ہماری زندگیاں کیسی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ چند لازہ پہلے رمضان آیا تھا دوسرا رمضان آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بتایا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال نہیں کیا اور ہم نے رمضان کی قدرداری نہیں کی اس لیے ہماری زندگی میں جو ہے برکتیں خط ہو گئی ہیں اور برکتیں ایسی امور گئی ہیں کہ ہمیں پتائی نہیں چلتا کہ مہینے دن میں گزر رہے ہیں اور دن لمحوں میں گزر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادام رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خوش نصیب بنایا ہے کہ ایک بار پھر ہمیں رمضان مبارک کی مبارک سعادے نصیب ہونے والی ہیں اور ہمارے بہت سے دوست احباب ایسے تھے جو پرشنہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اگرہ رمضان آئے گا پتا نہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو آج موجود ہیں کچھ نہیں پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ کوشش کرتی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگرہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں اس قائم نہیں ہے لہٰذا ہم اس رمضان کو اپنا نصیب سمجھیں اس رمضان کو اپنا اللہ کی طرف سے اعام سمجھیں اس رمضان کو اللہ کا خاص قدل سمجھیں اور خاص قدل سمجھ کر اس کو غدیمت جانے اور غدیمت جانے کر اللہ تعالی نے جو احکامات ہمیں دیئے ہیں ان احکامات پر عمل کر دے وہیں رمضان کے قدل دانی تھے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ انشاء فرماتے ہیں کہ بنو قضاعہ کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹ بیٹ ہونے کے بعد اس ناپ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک شخص شہید ہو گئے اور دوسرے کی وفات ایک سال کے بعد گھر میں ہوئی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنہوں نے ایک سال بعد بستر پر گھر میں جن کا انتقال ہوا تھا انہوں نے وہ شخص وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید انہوں نے والے صحابی سے پہلے جدت میں داخل کیے گئے اب شہید کا مرتبہ تو ہم جانتے ہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے حضیب خواب ہے کہ شہید بان میں جانا آئے اس طرح پر مرتبہ والا شخص پہلے جدت میں داخل ہوا ان کو بھی تعجب ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بڑے تعجب کے ساتھ اپنا خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے وہاں قضاء کے جو دو احباب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جو شہید ہو گئے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جو بستر مرتب کا انتقال ہوا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بعد میں انتقال ہو کے والے کیا رمضان مبارک کے تیزو روزے نہیں رکھتے اس نے تو رمضان کے تیزو روزے رکھتے اور پھر فرمایا اور چھ ہزار رکعت اس نے کیا ہمازے نہیں پڑی تھی اور پھر فرمایا کیا پورے سال میں اتنی اتنی رکعتیں نماز اس نے ان کے بعد نہیں پڑی تھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرماتے ہیں بس ہم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہیں واقعی اس نے تیس روزے رکھیں اور اس نے اتنی نمازیں پہنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے ان کے درمیان جتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فرق ہے یہ کیسے ہوتایا تیس روزے رکھنے کا سوا اور ایک سال نمازیں پڑھنے کا سوا اب بتائیے ایک سال نمازیں اور تیس روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کا مرتبہ اس شہید صحابی سے زیادہ فرما دیا ہے اللہ اکبر رمضان مبارک کا مہینہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے اہم بات ہے روزہ وہ فرض ہے وہ تو رکھنے ہی ہے نماز وہ فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے وہ علم نہیں ہے کچھ زکاة ہے وہ فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے اس کے علامہ ہمیں ایشرا کیا کرنا ہے علماء کرام فرماتے ہیں رمضان مبارک کے آنے کا اہم مفسد گناہوں کی پخشش ہے مومن کے گناہوں کو مومن سے پاک کرنا ہے رمضان کی آمد جو ہے اسی لئے فرمایا شہر المغفرہ یہ مہینہ جو ہے مغفرت والا مہینہ ہے بارہ ہم نے اس حدیث کو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کی سیری پر سیری پر جہے اور آپ نے بدعا فرمایا انسان کے لئے بدعا کی گئی کونسی بدعا پہلی بدعا جو رمضان مبارک پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے اس سے بڑی اور کیا بدعا ہو سکتی ہے جس پر بدعا جبرائی کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کر رہے ہیں اس سے بڑی بدعا کوئی بدعا نہیں ہو سکتی چونکہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم ہے پہار کا موسم ہے اور نیکیوں کو وہی لکھ سکتا ہے پہار کا وہی لکھ سکتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لی ہو اور جو گناہوں سے بچ رہا ہو ایک طرف گناہ کرتا رہے اور ایک طرف جنہیں رمضان سوچے کہ میں رمضان کی برکتیں نہیں حاصل کروں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا رمضان کی برکتیں تو اسی وقت حاصل ہوں گی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں گناہوں کی مغفرت کرا لیں جس میں گناہکاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے وہ قوت سی راتیں وہ شبرات کی راتیں اللہ نے الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو توفیق عطا فرمائے شبرات کے اندر سب نے اپنے اپنے اعتبار سے نمازیں پڑی اپنے اپنے اعتبار سے دعائیں کی یہ اللہ نے کہاں فضل ہے اس کا اشدار ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے والا بنایا کتنے لوگ ایسے تھے جو اس رات میں بھی نشے کے ساتھ سڑکوں پر یا اپنے ناؤں میں پڑے موئے تھے کتنے لوگ ایسے تھے کہ اس رات میں بھی جوا میں اور شراب میں اور دوسری برائیوں میں مختلق تھے لیکن اللہ نے کچھ اپنے خاص بندوں کو اس میں سے چھنا اور چھنکر ان کو مسجد تک پہنچا دیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں پسد کرتا ہوں ہم تم نیری بارگاہ میں آ جاؤں پر اکھانا جاؤں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں ان کے گھر بلائی نہیں چاہتا منا کر دیا جاتا ہے یہ تو احقہ الحاجمین کا گھر ہے یہ تو اس کا گھر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں مارنے والا ہیں جو ہمیں جلال آرہے یہ تو اس کا گھر ہے جس نے ہمیں سانس دیا ہے جو ہمیں سانس دے بھی رہا آئے اور سانس ہماریہ لے بھی لے گا جو ہمیں پیلے کو دے رہا ہے ہم اس کے گھر پہ ہمیں اللہ نے آنے کی توفیق دیتی ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی اگر اس نعمت کو ہمیں باقی رہنا ہے تو اس شعالات کے مہینے کی تیاری کرنے ہوگی کیا تیاری وہی تیاری جیسے تیاری اللہ کے نبی نے کی کی وہی تیاری وہی کام جو اللہ کے نبی نے کیے تھے یہ مہینہ بخشش کروانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ توبہ کروانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ سے ماننے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ کے سامنے گرگڑانے کا مہینہ ہے ہم اللہ کے سامنے گرگڑائیں اللہ کے سامنے رو ہیں اور اپنی گناہوں کی معافی چاہیں اور سچے جن سے چاہیں اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آج تک تو ہم نے گناہ کیے ہیں آج تک تو ہم سے گناہ ہوئے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی وہ گناہ نہیں گئے اور پھر رمضان المبارک کا مزہ دیکھیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے میں کتنا مزائے گا رمضان میں جو عبادت کریں گے تو دل لگے گا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر فضل میں امام صاحب نے کھونی سی رکعت لمبی کر لی کوئی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کوئی بیر اٹھانے لگتا ہے اس لیے پھر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے امام صاحب چھوٹی رکعت کرنے ہوں اور ہم کر جا کر سو جائیں تقاضے ہیں تقاضے ہوتے ہیں سونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن بات یہ ہے کہ مسجد میں دل نہیں رکھتا مسجد میں دل نہیں رکھتا درامی میں آتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جنبی سے درامی فتم ہو جائے ہم در جنے جائے ایک فیشن تو چل بھی کرائے کسی مسئلت کے بارے میں بات نہیں کروں گا سب سے زیادہ فیشن اس موبائل نے بارے پیدا کیا ہے آٹھ ہٹانت نماز پڑھتے اور پھٹ جاتے ہیں آٹھ ہٹانت پڑھنے لگے ہمارے بھی دیکھا دیکھیں وہ کرتے ہیں آٹھ ہٹانت پڑھتے اور چلے جاتے ہیں کوئی آٹھ نہیں پڑھتا چار پڑھتا ہے چلا جاتا ہے کوئی آتا ہے مسجد میں حاضر لگاتا ہے چلا جاتا ہے گویا فرشتوں کے لیے اتنی کرانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور پھر خاموشی سے نکل جاتے ہیں ایک مہینہ ہے اس مہینے کی تیاری کر لیں شہابان المعظم کی پدرمی رات کو جس کو شب برات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص سالانہ دروار لگتا ہے جس میں پخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے ہر گنہکار کا اگر جے اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اس کے گناہ وقت دی جاتے ہیں لیکن افسوس ست افسوس اس ایک رات ہم نے توبہ کی لیکن بات سچی ہوتی ہے کیوں وہ ہماری سچی توبہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آگے ہمیں صحیح آبال کرنے کی توبی نہیں ہوتی چاہے وہ رمضان کا بہینہ ہو صرف آتے ہیں مسجد میں لکھا جاتے ہیں حضرت بہاز نے جبت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق بہت ساری چیزیں فرمائیں اور یہ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان جو آنے والا رمضان ہے اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے اس بات کا ہمیں استحصار ہونا چاہیے کہ یہ رمضان شاید ہمارا آخری رمضان ہے اگر یہ ہمیں ذہن میں ہوگا تو ہم رمضان کی قدر کر سکیں گے لیکن آج کیا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو پہلا عشرہ کمالیں گے دوسرے عشرے میں پھر دیکھیں گے اور تیسرے عشرے میں جب کر عبادت کریں گے تیسرے عشرے میں ایت اکاف میں بیٹھ جائیں گے اور سارا جو بیس دن ہم نے عبادت نہیں کی اس عبادت کو کر لیں گے دس رمضان گزر جاتے ہیں پھر دس اور گزر جاتے ہیں پھر بھی ہمیں عمل کی توفیر نہیں ہوتی ہیں پھر وہ جو دس باقی رہتے ہیں وہ بھی ایسی گزر جاتے ہیں کل کل کے چکر میں جائے پورا وقت مطلب ہو جاتا ہے کل کبھی نہیں آئی کل نہ آئی کبھی نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا حروسہ نہیں کل آئی نہیں ہے تو ایسے کل آئے گی آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے پتہ نہیں یہ آنے والا جو سنے رہا موقع ہے یہ ہمیں گوگا کا نصیب ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں پتہ ہے حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان کے احتمال میں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کو توفیر دے کہ اس رمضان کی قدر کریں اس کے بعد آپ کو بہت سے رمضان نصیب فرمائیں لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیئے کہ رمضان میں کوئی کوتائی نہ ہو اس خیال سے کہ رمضان کے ایام بہت باقی ہیں ہم کوتائی کرتے رہیں بلکہ اسی رمضان میں ایسا کریں جیسا معلوم نہیں اس کے بعد موقع ملے گا یا نہیں ملے گا صرف عمر ہی میں کا مسئلہ نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اگلے سال دیکھ لیں گے چلو اگر اللہ نے اگلے رمضان کی ہمیں آدھا کر دیا تو اب یہ بتا دیئے کیا اگلے سال کی ہم اس بار کی کیارٹی لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہوگی یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ زندگی دے دے لیکن صحت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا کوئی حادثہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں اس لیے سب سے آسان طریقہ ہی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہتر بات یہ ہے کہ اس رمضان کو اپنا نصیب سبجے کہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب سے رمضان عطا کیا ہے اس کی قطردانی میں لگ جائیں اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ رمضان کا کوئی لبحہ رمضان کا کوئی وقت رمضان کا کوئی عمل ہم سے چھوٹ نہ پائے اور ہم اس کو چھوڑ نہ دیں بلکہ ہم اس پر مکمل عمل کریں رمضان کا ثواب کتنا ہے سب جاتے ہیں رمضان کی دن اور رمضان کی راہ ایک ایک لمحہ مکتی ہے اگر ہم پوری زندگی دے کر رمضان کے لبحہ کا ایک لبحہ خرید نہ چاہیں تو ہم جتنی بھی جائدات ہو جو بھی کچھ ادا ہمارے پاس ہم خرص کر سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز مل نہیں سکتے وہ ہمیں نہیں ملے کی کیوں نہیں ملے کی اس لیے نہیں ملے کی کہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ جو چلا گیا ہے وہ ہمیں بس نہیں آسکتا حدیث میں روزہ رکھنے پر بلہ حد عجر و ثواب ملتا ہے ماہ رمضان میں نیک آمال کا ثواب پڑھا کر اللہ تعالیٰ دس گناہ سے سات سو گناہ کر دیں اب سوائے روزوں کے روزے کا کوئی عجر و ثواب ہمارے پاس اس کا حساب نہیں ہمارے پاس کوئی طراز نہیں کبھی کبھی آدمی نواز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے بہت سارے مرتبہ شیطان انسان کو پہلا لیتا ہے پسلا دیتا ہے دکھانے کے لیے تسبیح پڑھتا ہے دکھانے کے لیے زیدن کرتا ہے لیکن روزہ ایسی چیزیں وہ کسی کو دکھایا نہیں جاتا روزہ کیسے دکھائیں گے دکھے گا ہی نہیں روزہ تو اندر ہے چھوما ہوا ہے روزے میں اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا روزے میں اپنی آنکھ کی حفاظت روزے میں اپنے کام کی حفاظت روزے میں اپنی زبان کی حفاظت ہاتھ اور پیر کی حفاظت اپنے سب جیس کے اپنے نفس کی حفاظت اتا کہ ہم جیس کی حفاظت کوئی نہیں دیکھنا آئے اگر چھوک کر آدمی پانی پی لیتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چھوک کر کھا لیتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چھوک کر اپنی نفسانی خواہش پوری کر لیتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر چھوک کر کان سے کوئی زندی باز سنتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں سے انسان خود بخود بچتا ہے اور کسی لیے بچتا ہے اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کا عجل اپنے آپ عطا فرمائیں گے ابھی فرمایا جیسے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر دس نے کیا رمضان میں پڑھنے پر سات سو نے کیا نماز جوان پڑھنے پر اتنی نے کیا رمضان میں ستر گناہ پڑھ جاتی ہے لیکن روزہ کی ریکیا کہیں ہمیں لکھی بھی نہیں ملے گی اس لیے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ تعالی روزے کو اپنے آپ عطا فرماتے ہیں اس کا عجل اپنے آپ دیں گے اور اللہ تعالی جب اپنے آپ عجل دیں گے تو اللہ تعالی اپنی شائع نشان دیں گے کسی مالدار کے پاس کوئی فقیر چلا جائے اس تک پہت جائے تو ایک آدمی آم آدمی پانچ روپے دس روپے دیتا ہے لیکن جو مالدار ہوگا اگر وہ واقعی خاندانی ہوگا وہ پانچ دس روپے نہیں دے گا بلکہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے گا پانچ روپے نہیں دے گا کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلائے گا کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا پہنائے گا کسی اور جس کی ضرورت ہے وہ پوری کرے گا یہ تو روزہ اس ارحم الرحیمید کے لئے رکھا جاتا ہے جس نے ساری حینات کو پیدا کیا ہے اب بتائیے جب روزہ اللہ کے لئے رکھا ہے اور اللہ تعالی خوش ہوگے تو اللہ تعالی کیا نہیں عطا فرمائے گا اللہ تعالی تو وہ سب کچھ عطا فرمائے گے کس کی ضرورت ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ تعالی اس کو عطا فرمائے گی یہی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ روزے کے سوا کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے میرے کو میری خوشنودی کے لئے چھوڑتا ہے کسی اور کام کے لئے روزہ دار یہ تمام چیزیں نہیں چھوڑتا فرمایا گیا ہے اس مہینے کے اندر خصوصا ایک چیز علمائے کے لئے فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر لوگوں کے دل درم رہتے ہیں گناہ گم ہوتے ہیں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو دل درم ہو جاتا ہے اور جب دل درم ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی باق کا اثر ہوتا ہے تو فرمایا گیا رمضان مبارک تربیر کا منینہ عملی جد و جہد کا منینہ ہے لہٰذا اس منینے میں رمضان میں جہاں ہم عبارت کرتے ہیں وہی فرمایا گیا اس منینے میں دعوتِ الاللہ کا کام کیا جائے لوگوں تک دعوت پہنچائی جائے لوگوں تک یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے گھروں کو عباد کرنے والے کیسے ہوں جس طرح سے ہمارے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں اسی طرح سے پورے مہینے پورے سال ہماری مسجدیں بھرنی چاہیے جب ہم دعوت کا کام دھو دیں گے دعوتِ الاللہ دوسرے تک پہنچائیں گے تو سر سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے گا جب ہم عمل کرنے والے ہوں گے ہمارے عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کی اللہ میں اگر ہدایت عطا فرماتیں تو اس کا بھی حضر و ثواب ہمارے کھانے میں لکھا جائے گا اور ہر وقت اگر حضر و ثواب لکھا جائے گا جتنی وہ بھی کیا کرے گا اتنی نیکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے اور جتنے زندگی ور کرتا آئے گا اتنی نیکی ہیں ہمیں عطا فرماتے رہے گے اس کے لئے فرمایا ہے کہ آدمی کے اندر درد ہونا چاہیے آدمی کے دل میں چاہت ہونی چاہیے اور خصوصا علماء کرام فرماتے ہیں کہ گھر کی خوابی جو گھر کی ہماری بائیں گردیں رمضان المبارک کا مہینہ خالص کپڑے لینے میں خالص اپنی تیاریوں میں یا کھانے پکانے میں سہر و افطار میں گزار دیتی ہیں خصوصا اُم کو چاہیے کہ اس میں وقت کھوڑا کم لگائیں اور اس کے ساتھ اپنے بچوں پر خاص نمچوں دیں تھوڑا سا وقت لگائیں اس میں بھی لگائیں وہ بھی عقادت ہے لیکن خاص طور سے اپنے بچوں کے کردار کو بتائیں اگر حمزان میں ہم نے اپنے بچوں کے کردار پر تھوڑا سا اثر ڈال دیا تو وہ بچے پورے کے پورے سال نمازی رہیں گے اور مزیدوں کو آباد کریں گے حضرت خالدہ مائیو تید جشتی حجمیری لحمت اللہ علیہ کون آپ کو نہیں جانتا حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے بنگال کا دورہ کیا بنگال کے دورے پر آپ سفر پر نکلے اور سفر پر نکل کر جب واپس آئے واپس آنے تک سات لاکھ غیر مسلموں نے حضرت خالدہ مائیو تید جشتی حجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا سات لاکھ لوگوں نے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ستر لاکھ مسلمانوں نے بیٹ کی تھی توبہ کی اللہ مربت سات لاکھ آدمی مسلمان ہو جائیں ستر لاکھ لوگوں نے توبہ کی کیا مقام تھا کیا مرتبہ تھا واپس آئے گھر آئے تو بہت زیادہ خوش تھے ماں نے پوچھا کہ مہین الدین تیرے چہوے پر بہت زیادہ خوشی دے گئی کیا بات تھا کیا ہوا ہے تجھے کیا مل گیا ہے جو انتنا خوش ہے کہا کہ اممہ پڑی خوشی کی بات ہے اس لئے خوش ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں پوچھا کہ بتاؤ کیا بات کہا کہ سات لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو بھول دیا اور ستر لاکھ لوگوں نے توبہ کیے اللہ کی بارگاہ میں ستہ ریز ہونے کی توبہ کیے اور کہا ہے کہ بس اللہ کے سامنے سر اٹھائیں گے تو اممہ نے کہا اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے خوش ہونے والی تیرے لیے نہیں ہے بلکہ بیٹے جب جو بھی یہ تمہارے سے اللہ نے کام لیا ہے اس میں میرا ہاتھ ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے حضرت خالجہ مہیندید چشتیت میری فرماتے ہیں کہ اممہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ تو گھر میں بیٹھی سفر میں نے کیا رات دن میں چڑا لوگوں کو توبہ میں نے کڑائی لوگوں کو کلمہ میں نے پڑھوایا اور آپ کہتی ہے کہ اس میں میرا ہاتھ ہے یہ سعادت اللہ نے تجھے میری وجہ سے دی ہے یہ کیا وجہ ہے آپ کم کر بتائیے ماں نے کہا بیٹا یہ جو برکت ہوئی ہے اللہ نے تیرے ہاتھ پر سات لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا اللہ نے ستہ لاکھ لوگوں کو تیرے ہاتھ پر بیعت کروائی تو جانتا نہیں ہے جب تُو چھوٹا سا تھا تُو میرا دودھ پیا کرتا تھا کبھی بے وزو میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے تجھے ایک کامیاب انسان بنا دیا ہے یہ ماں کا کتاب ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب ماں اگر دچے کو برکت کے ساتھ وزو کے ساتھ استغفال کے ساتھ ضرور کے ساتھ دودھ پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظروں میں دیت کو انتبیل فرماتے ہیں اللہ اس کے نظروں میں فرماتے ہیں قول اللہ اکرام فرماتے ہیں رمضان و مبارک کے مہمان نوازی ہمیں رمضان و مبارک کی مہمان نوازی کرتے چاہئے استغفال کے لئے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دوسری چیزیں اللہ کی نعوتیں اللہ نے دی ہیں بلکل استعمال کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ کی نعوتیں استعمال کرنے کے لئے ہیں لیکن رمضان کا استقبال یہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بزرگوں کی تعلیمات اولیاء کی تعلیمات علماء کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دولہ کر لیں اور سچی دولہ کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم رمضان جو آ رہا ہے ہم رمضان کو صحیح صحیح گزارے گی یہ رمضان کی تیاری ہے رمضان کے عابض سے دو محقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا احتمال فرماتے تھے اور ایک دعا حضور خاص طور سے فرمایا کرتے تھے جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں اللہم مگارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں معنی رجب اور شعبان میں بردت عطا فرما اور رمضان مبارک تک ہمیں پہنچا لیں رمضان تک پہنچنے کی ہمیں دعا کرنی چاہئے رمضان میں ہمیں کب کیسے پہنچنا ہے جب ہم پہنچنے کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہنچائیں گے اور پھر عامل کی توفیح دیں گے انسان ہر وقت اللہ سے مانتا رہے اور چلتے پھرتے اگر کہیں دید کی بات ہو رہی ہے تو اس کو سنتا رہے علماء فرماتے ہیں استقبال رمضان میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر کہیں رمضان کے مطالب قرآن کے مطالب حدیث کے متعامل کرنی بات ہو رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ جائے اور جا کر بیٹھیں پتا نہیں کونسا وقت ایسا ہے قبولیت کی کونسی گھڑی ایسی ہے کہ وہ بات اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے توفیح مطابق فرمائے ایک بزرگ بزرے ہیں فضیل بن آیاز فضیل بن آیاز کوئی اللہ وارے نہیں تھے اپنے وقت کے مشہور ڈاکو تھے فضیل بن آیاز کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنی مشہور تھے کہ گاؤں کی اور شہر کی مائن اپنے بچوں کو رات کو ڈرائیا کرتی تھی کہ خاموش سو جا اگر نہیں سوئے گا تو فضیل بن آیاز آ کر تجھے مانے گا یا تجھے اٹھا کر لی جائے گا بتائیے جو اتنا مشہور ڈاکو ہو گیا کسی دن اپنی عادت کے مطابق ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے رات کو گئے تحجن کا وقت تھا تحجن کے وقت پہنچے گھر میں کوئی اللہ کا بدلہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی اس آیت پر پہنچا کیا ایمان واروں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور جو حق آزر ہوا ہے اس کے آگے سر جمعہ دے اور سر تصمیم قلتن لیں بس اس آیت کو سننا تھا کہ دل پر جھوٹ لگی اور دل پر جھوٹ لگنے کے بعد فورا نے چلخ مالی اور کہا کہ واقعی وقت آ گیا ہے سچ کہتے ہیں وقت آ گیا ہے ہاں آئے ویڑے گا اب وقت آ گیا ہے اور اسی وقت سچی توبہ کی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اپنے تقویر میں لگ گئے آہستہ آہستہ اتنے بڑے والی بنے کہ دنیا کے سامنے ایک والی مد کر آئے آج کن کا نام اولیاء کی بڑی فیمس میں ہے کیا وجہ ہے وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے سچے گل سے توبہ کی تھی جس طرح سے فزیل بن آیاز کو آواز آئی آج ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی اسی آواز کی ضرورت ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج ہمیں وہ پھر آواز سنائیں دے وہ آواز کانوں کو ضرورت نہیں ہے اس آواز کو دل کو ضرورت ہے دل کو سنائیں دے جائے بس کافی ہے آج کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر مسلمان پیٹا جا رہا ہے مسلمان مارا جا رہا ہے نہ مسلمانوں کے خلاف فیصلے کے جا رہے ہیں لیکن آج ہم پھر بھی وہی رونا روتے ہیں مہگائی ہو رہی ہے ہمیں بتا رہی ہے آج ہمارے تھڑھکی لڑکیاں مردد ہو رہی ہیں ہمیں بتا نہیں ہے آج ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں ہمیں بتا نہیں ہے آج ہماری امام Rosie کے چھیل جا رہی ہیں ہمیں بتا نہیں ہے آج ہماری مسئلوں پر دوسروں کے کم سے ہو رہے ہیں ہمیں بتا رہی ہے بے حیائی پرنج پر ہے ہمیں بتا رہی ہے آوان کی ہو رہی ہے قتل و غارت کیلئے ہو رہی ہے قرآن و حدیث پر حملے ہو رہے ہیں سر چیز پر حملے ہو رہے ہیں لیکن ہم خواب غفلت میں آرام کی نیب سو رہے ہیں کاج خزیل بن آیاز کی آج قدرت کی طرف سے وہ آوان ہمارے دنوں میں آ کر لگے آج ہمارے دل سوئے ہوئے جو دل ہیں آج ہمارے دل جوڑ ہوئے آج ہمارے دل اللہ جگہ لے اور جاگنے کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچی دعویٰ کر لیں ایسی دعویٰ کہ اگر کوئی زراسا بھی کام ایسا ہو جو شریعت کے خلاف ہو ہم ہر کی زنہ ہی کریں گے سر کٹا سکتے ہیں ہم اپنی جانت دے سکتے ہیں لیکن اپنے دیل پر آج آنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہمارے قابلین نے کیا کیا ہم ان کی زندگیوں کو اٹھائیں تو چاچوں ہوتا ہے امام احمد بن حمبل کے تعلق سے آتا ہے حضرت امام احمد بن حمبل تین دن سے بھوکے تھے سخت بھوک لگ رہی تھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وقت کے امام ہے گھر والوں نے دیکھا امام صاحب تین دن سے بھوکے ہیں پڑوس کے گھر نہیں تھوڑا سا آٹا اُڈھار لیا خرز بات کر لائے اور مان کر جلدی سے آٹا گھدا وہ زمانہ تبے پر روٹی پکا لے کا نہیں تھا تندور کے انتر روٹی پکا لے لاتی تھی تندور جلانے میں وقت رکھتا ہے ایک دھنٹا لگ جاتا ہے گرم ہونے میں سوچا جس کا تندور جلنا آؤ اس نے تندور میں جا کر جلدی سے روٹی پکا لے پتا چلا امام احمد بن حمبل کے بیٹے جو گورنمنٹ کی نوکری کیا کرتے تھے ان کا تندور جلنا آئے جلدی سے گئے دو روٹیاں پکائی اور لاکہ امام احمد بن حمبل کے سامنے رکھی امام صاحب نے پوچھا اتنی جلدی روٹی کیسے پکائی کہاں سے پکا کر لائے ہو کہا کہ آٹا کو پڑوس سے مانگا تھا آپ تین دن سے مکے ہیں آپ کو دیکھ کر رہا نہ گیا اس لیے آپ کے بیٹے کے تندور میں آگ چل رہی تھی وہاں روٹی پکا لی ہے امام صاحب نے دونوں روٹیاں اٹھائی اور فقید کو سرکا کر لی کہا کہ ایسا مال مجھے ضرورت نہیں ہے میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہیں سرکار کسی آدمی پر ظلم کرتی ہو زمددستی اس سے ٹیکس وصولتی ہو اور اس سے میرے بیٹے کو تدخواہ ملتی ہو لہٰذا میں ایسے مشکوک مال سے بھوکا رہنا پسک کرتا ہوں میں کھانا پسک نہیں کرتا ہوں اللہ عنہ پر رمضان آتا ہے ہم کیا جا نہیں کرتے کہنے کی باتیں نہیں ہیں بس آخری بات یہ آزدہ مالکی نے فرمایا جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسے طریقے پر نماز پڑھے جس کی تکبیر اولہ فوت نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے دو پرواہیں ادا فرما دیئے ایک پرواہ فرمایا نفاق سے بنی ہونے کا اور دوسرا فرمایا جہنم سے چھٹکا ہے اس کا پورا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے وہ رمضان ہے رمضان آئے میں دس بارہ دن باپی ہے کیا آئی دن بری جی آج سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان تک ہماری تکبیر اولہ نہ چھوٹے رمضان میں ہماری تکبیر اولہ نہ چھوٹے کتنا اچھا کتنا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں ہمیں دو اشارتیں آدھا فرما دیں گے نفاق سے وری کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکا آدھا فرما دیں گے اس سے بڑی چیز اور نہ ہو سکتی ہے اس سے بڑی چیز کچھ نہیں ہو سکتی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل سالح کی توفیق ادا فرمائے اور خصوصا رمضان مبارکہ رہا ہے اس رمضان کے قدردانی کی توفیق ادا فرمائے رمضان کے سعادتیں مجھے اور آپ کو سارے عالم اسلام کو ادا فرمائے آمین و آخر دعویٰ الحمدللہ کے امکلات کعبے پہ پڑی جب پہلے نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بھول گیا